بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ بنعمتہ تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسیئات وبلطفه تقبل العطايا والقربات اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُتَّكُ اللَّهَ حَقَّةُ قَاتِهِ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صدق اللہ العظيم موزے سامعین اشتہار کے اوپر آپ نے موضوع پڑھا ہوگا خوفِ الٰہی خوف کا معنی ہوتا ہے در جس بندے کے دل میں اللہ رب العزت کا در خوف بیدہ ہو جائے وہ دنیا کا سب سے بڑا ولی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بلی ہوتا ہے جو رب سے درتا ہے اس سے ساری دنیا درتی ہے اور جو رب سے نہیں درتا پھر اللہ اس کو ہر چیز سے دراتے ہیں چند میٹ آپ کے سامنے خوفِ الٰہی کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے دعا ہے کہ اللہ میرے دل میں بھی اور آپ کے دلوں میں بھی اپنا در پیدا فرما دے اگر کسی کی دل میں در پیدا ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ سننیجئے آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا لوگوں کو کبروں سے جب اٹھایا جائے گا تو ننگے بدن ہوں گے ننگے پاؤں ہوں گے بغیر خطروں کے اٹھایا جائے گا آج سورج کتنا دور ہو گرمیوں کے دنوں میں انسان برداشت نہیں کر سکتا اس دن تو سورج ایک میل کے فاصلے پہ آ جائے گا کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اللہ سات قسم کے بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں ان میں سے ایک شخص وَرَجُلٌ گَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاظَتْ عَيْنَا کہ جو بندہ تنہائی میں اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر کے آنسو بہا لیتا ہے دھر جاتا ہے اللہ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں اور خوف خدا خوف الہی قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْدِ لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ جو اللہ رب العزت سے بن دیکھ کے غیب میں ڈرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا جو اللہ سے ڈرگئے اللہ اس کو دو جنتیں عطا فرمائے بات لمبی نہ ہو جائے خوف قرآن مجید کی ہم نے پانچ آیتوں میں خوف کا معنی سمجھنا ہے کتنی آتے ہیں جی پانچ پانچ آئے تھے سورة آلِ عمران کی اس آیت کو سنیں اِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شیطان اور شیطان کے چیلوں سے نہ ڈرہ کرو وَخَافُونِ مجھ سے گرا کرو اس آیت میں خوف کا وعنہ کیا ہے جی در در کس کا اللہ رب العزت کا امام ابن قیم رحمہ اللہ نے خوف کا جو معنی بیان کیا ہے خوف کہتے کس کو ہے فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کے عذابوں سے اللہ کی وعیدوں سے اور ہر وہ کام جس سے میرا رب نراز ہو سکتا ہے ایسے کاموں سے انسان بھاگ جائے اس کو کہتے ہیں خوف ہر وہ کام جس سے میرا رب نراز ہو جائے اس سے بھاگنا اس کا نام کیا ہے جی خوف ہے یوسف نبی بھاگے تھے نا عزیز مصر کی بیوی نے کہا تھا وَقَالَتْ هَيْتَلَكْ کمرے بند ہیں حسب و نصب والی عورت ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں بند سبر کے کھڑی ہے زنان کے سارے اسباہ موجود تھے یوسف نبی نے اگر کہا ہے نا قَالَمْ عَادَ اللَّهِ تو کس وجہ سے کہا تھا ان کے دل میں میرے رب کا خوف تھا ڈر تھا کمرے بند ہو جائے تو پھر کیا ہوتا جی دنیا والے نہیں دیکھ رہے تو وہ ذات تو دیکھ رہی ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ صُدُورِ ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ہے اور یارو اس کی تو شان یہ ہے کہ امامِ کائلات نے فرمایا کالی رات ہو کالا پہاڑ ہو اور اس کے اوپر کالے رنگ کی چونٹی چل رہی ہو وہ میرا رب عرشِ مغلہ پہ بیٹھ کے اس چونٹی کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور اس کے چلنے کے آواز کو بھی سن رہا ہوتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُدُورِ تو اس آیت میں خوف کا معنی کیا ہوا جی اللہ کی وعیدوں سے اللہ کے عذابوں سے اور ہر اس کام سے جس سے رب نراز ہوتا ہے اس سے بھاگ جانا دوسری آیت سورة المائدہ الْيَوْمَ يَعْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ مکہ فتح ہوتا ہے مسلمانوں کو غلبہ ملتا ہے قوت بھی زیادہ ہوتی ہے تعداد میں بھی مسلمان زیادہ ہو جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں آج کے بعد تم نے کافروں سے نہیں درنا مجھ سے درنا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ ان سے نہیں مجھ سے درنا ہے یہاں بھی خشیہ کا معنی کیا ہے در پہلی آیت میں کیا تھا خوف خوف کا معنی بھی خشیہ کا معنی بھی لیکن فرق کیا ہے خوف اور خشیہ میں فرق کیا ہے امام ابن قیم نے فرق بیان کیا ہے خشیہ اس کا معنی بھی خوف ہے لیکن فرق یہ ہے کہ جب انسان رب کے عذابوں کو دیکھے رب کی نرازی کو دیکھے تو بھاگنا بھی ہے لیکن اس رب کی تعظیم دل میں ضروری رکھنی ہے سامپ میرا اور آپ کا دشمنہ جینا ہم اس سے بھاگتے ہیں لیکن اس کا احترام ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا رستے میں جا رہے ہیں اگر کوئی کتہ آجائے کٹنے والا ہے ہم اس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا احترام دل میں نہیں ہوتا خشیہ کا معنی یہ ہے کہ رب کے عذابوں سے بھاگنا بھی ہے اور اس کی تعظیم بھی دل میں ہونی چاہیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو جن کے بارے میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے بڑے حریص حتیٰ کہ یہ وہ کام بھی کیا کر لیا کرتے تھے جو آپ نے بحسیتیں انسان کی یہ ہوتے آپ نے حکم نہیں دیا ہوتا یہ ان پر بھی عمل کیا کرتے تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں بھونک لگی ہوئی ہے کھانا پاس ہے خادم کو کہتے ہیں یہاں سفرہ بچھاؤ دسترخان لگاؤ ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں دسترخان بچھایا گیا تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے ایک بکریوں کا چروہہ گزرا کون گزرا بکریوں کا چروہہ میں قربان جاؤں اس بکریوں کے چروہے پر تھا تو یہ بکریوں کا چروہہ لیکن بڑے بڑے علماء سے بڑے بڑے حاجیوں سے زیادہ متقی تھا یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو کہتے ہیں بھائی جان آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھالو کیا کھالو کھانا کھالو اور یہ بھی نبی کی سنت ہے کسی کو کھانے کی دعوت دینا یہ نبی کی سنت ہے یہ بکریوں کا چروہہ کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے کیا ہے روزہ ہے ابن عمر سوچتے ہیں اتنی گرمی بکریوں کا چروہہ اور کہتا کیا ہے کہ میرا روزہ ہے اس کا امتحان لینے لگے کہتے ہیں کہ آپ اپنی بکریوں میں سے ایک بکری مجھے بیچ دیں سنیے خوف خدا کسے کہتے ہیں آج وہ نوکر دکانوں میں کام کرنے والے سنیں اس واقعے کو مالک ابھی دکان سے باہر نہیں ہوتا تو پیچھے سے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے کہا یہ بکری مجھے بیچ دو کہا کہ یہ بکری میری نہیں ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں اور میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اس کو نہیں بیچ سکتا کہا مالک کو بول دینا کہ اس کو بیڑیا کھا گیا ہے قیمت خود رکھ لینا مالک کو بول دینا کہ بیڑیا آیا تھا بکری کھا گیا ہے مالک کہاں کون سا آپ کے پاس ہے وہ دیکھ رہا ہے میری تقریر کا یہ جملہ یاد کر کے جانا مالک نہیں دیکھ رہا وہ بکریوں کا چروہہ یہ لفظ بولتا ہے سمعین اللہ اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے کیا لفظ بولا سمعین اللہ پھر اللہ کہاں ہے تھا تو بکریوں کا چروہہ لیکن ہمیں بہت کچھ سکھا گیا سمعین اللہ پھر اللہ کہاں ہے ابن عمر کی نظریں جھک جاتی ہیں صحابی رسول ہیں نظریں جھکا لیتے ہیں کافی دیر سوچنے کے بعد اپنے خادم کو کہتے ہیں اس کے مالک کا پتہ کرو یہ بندہ اتنا امانتدار ہے اور غلام ہے کیوں نہ ہو کہ ہم اس کے مالک سے خرید کر اس کو ازاد کر دیتے ہیں مالک کو ڈھونڈا گیا مالک نے کہا میں ایسے غلام کو بیچنا نہیں چاہتا اتنا امانتدار غلام کہا نہیں بیچ دو مو مانگی قیمت لے لو مو مانگی قیمت دی گئی اور پھر جتنی بکریوں تھی وہ ساری کی ساری خرید کر ابن عمر نے اس غلام کو ازاد بھی کر دیا اور جتنی بکریوں مالک کی تھی وہ ساری خرید کر اس کو ہیبہ کر دی اور آگے جملہ بولا میں نے تمہیں غلامی سے ازاد کیا ہے اللہ تجھے جہنم سے ازاد کر دے دل میں خوف تھا نا جی کسی وجہ سے تو کہا ہے نا سمعین اللہ پھر اللہ کہاں ہے دو مانے ہو گئے جی خوف خشیہ خوف کا مانا اللہ کی عذابوں سے بھاگنا خشیہ کا مانا دل میں تعظیم بھی رکھنی ہے بھاگنا بھی ہے تیسرا مانا سورت انفال ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وجل کا مانا بھی ڈر ہے خوف کا مانا بھی کیا تھا خشیہ کا مانا بھی وجل کا مانا بھی ڈر فرق کیا ہے وجل کس کو کہتے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے وجل کہتے ہیں کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرے تو اس کے دل میں کپ کپہٹ پیدا ہو جائے ایک لرزہ تاری ہو جائے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم و اذا طلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا و علیہ ربہم یتوکلون کس طرح کب کا پہٹ پیدا ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں ان کا نام کیا جی یہ کنیت ہے نام کیا ہے عبد الرحمان ابن سخر اور ابو حریرہ ان کی کنیت ہے اور نبی علیہ السلام سے انہوں نے پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیثیں بیان کی ہیں پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیثیں بیان کرنے والے اور سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں اور اللہ جانتا ہے ان کی حدیثوں کو ہر روز پوری دنیا میں کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے کتنا سواب ان کو ملتا ہوگا ولی ہیں صحابی ہیں جنتی ہیں آخری وقت آیا فوت ہونے لگے رو رہے ہیں دردھرہ قبر میں جانا ہے حشر کی گاٹیاں ہیں اللہ کے سامنے پیش ہونے ہیں باوجود اس کے کہ امام کائنات ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی تھی رو رہے ہیں ساتھی پوچھتے ہیں عطب کی علی الدنیا ابو رہا کیا دنیا سے جاتے ہوئے دنیا کی جدائی میں رو رہے ہو کہا نہیں دنیا کی جدائی میں نہیں رو رہا اب کی علا قلت الزاد و بعد السفر رونا اس لیے آ رہا ہے کہ سفر بڑا لمبا ہے لیکن زادے را تھوڑا ہے خبر کی گاٹیاں بڑی مشکل ہیں حشر کی سختیاں اپنی جگہ پہ اور ابو رہرہ کے پاس تو اتنا زادے راہ ہے ہی نہیں ہے کیوں روئے جنتی تھے دل میں خوف خدا تھا خوف الہی تھا اور یہ بات سنیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا جہنم میں سب سے پہلے تین لوگوں کو ڈالا جائے گا کتنے لوگ تین لوگ وہ ڈاکو نہیں ہوں گے چور نہیں ہوں گے کافر نہیں ہوں گے مسلمان ہوں گے اور کیا ان کی صفات ہوں گی ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو عالم دین ہے لیکن جو پڑا ہے اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہوگا اللہ ہمیں عمل کی ترفیق آتا ہے دوسرا مجاہد تیسرا سخی آدمی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ان تین کے ذریعے جہنم کو بڑکائے گا اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ابو حریرہ جب اس حدیث کو بیان کرتے اللہ جانتا ہے کہ علماء نے لکھا ہے وہ بہوش ہو جائے کرتے تھے تین تین دفعہ بہوش ہوتے پھر ہوش آتی کیونکہ حدیث میں بیان کیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے اللہ ان تین لوگوں کو جہنم میں پھینک دیتا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل کپا جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو باوجود جنتی ہونے کے جب اس حدیث کو بیان کرتے تو بار بار بہوش ہو جائے کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو اشرا مبشرہ میں سے ہیں خلافائے اربا میں سے ان کا کونسا نمبر ہے دوسرا نمبر ہے اور آپ نے فرمایا لوکانا بعدی نبیین لکانا عمر اگر میرے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو وہ میرے عمر کو بناتے ہیں نبی علیہ السلام اراج کی رات اسوانوں پہ گئے وہاں ایک جنت میں محل دیکھا پوچھا یہ محل کس کا ہے لمن حاد القصر یہ محل کس کا ہے بتایا گیا رجل من العرب عرب کا ایک شہزادہ ہے یہ محل اس کا ہے آپ نے فرمایا انا من العرب میں بھی عربی ہوں مجھے بتاؤ یہ محل کس کا ہے کہا رجل من القریش یہ قریش خاندان سے ایک شہزادہ ہے یہ اس کا محل ہے آپ نے فرمایا انا من القریش میں بھی قریشی ہوں مجھے بتائیں یہ محل کس کا ہے کہا رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک شخص ہے یہ اس کا محل ہے آپ کہتے ہیں آنا محمد پھر محمد تو میں ہوں مجھے بتائیں یہ محل کس کا ہے کہا گیا یہ محل خطاب کے بیٹے عمر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ آپ زمین پہ آئے عمر کو بولا کہ میں نے آپ کا جنت میں بنا ہوا محل دیکھا میں اس میں داخل بھی ہوا لیکن جب تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے دیکھا اللہ نے جو آپ کو ہوریں دینی ہے ان میں سے ایک ہور وہاں وضو کر رہی تھی عمر مجھے تیری خیرت یاد آگی میں واپس آگیا یہ وہ شخص ہے جس کا جنت میں محل بن چکا ہے اشرا موشرا میں سے ہے خلفائے اربا میں سے ہے اور آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو وہ میرا عمر ہوتا خوف خدا دیکھیں ایک دن زمین پہ بیٹھیں فَأَخَزَ تِبْنَن ایک تِن کا پکڑا کیا پکڑا تِن کا پکڑا اور کہتے ہیں یَا لَيْتَ لِي كُنْتُ تِبْنَن کاش کے میں یہ تِن کا ہوتا جانور آتے اس کو توڑ کے چلے جاتے میرا حساب نہ ہوتا دل میں کیا تھا خوف خدا ہے آج مجھے کیا بتا کہ مجھے جنت ملنی ہے یا بتا نہیں کیا کچھ ملنا ہے وہاں لیکن ہم کبھی اللہ کے سامنے روئے ہیں ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کتنی دیر ہو چکی ہے کہ میں رب کے سامنے رویا نہیں وہ جنتی ہونے کے باوجود رب سے روتے تھے معافیہ مانگتے تھے اور ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ پتا نہیں ہم جنت میں جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے لیکن ہمیں کبھی رونا ہی نہیں آیا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنگِ تبو کا موقع ہے چندے کا اعلان ہوا سفر بڑا لمبا ہے مدینہ سے سات سو کلومیٹر کا سفر ہے گرمیوں کے دن ہے وسائل موجود نہیں ہیں آپ نے اعلان فرمایا کہ فنڈ کی ضرورت ہے چندے کی ضرورت ہے عثمانِ غنی نے ہزار اونٹ سمان سے لدے ہوئے امامِ کائنات کے سم نے پیش کر دی آپ نے پھر اعلان کیا چندے کی اور ضرورت ہے پھر ہزار اونٹ سمان سے لدے ہوئے سات دفعہ ایسے ہوا ہزار ہزار کر کے پیش کرتے رہے اور جب ساتمی دفعہ پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بولے وہ سنئے مَا ذَرَّ عثمان مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذَا الْيَوْم اگر آج کے بعد میرا عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تب بھی جنتی ہے کوئی بھی عمل نہ کرے تب بھی جنتی ہے خوفِ خدا کتنا تھا کتنا رب سے ڈرنے والے تھے ان کے سامنے قبر کا ذکر ہوتا ان کی دھاڑی مبارک آنسوہ سے تر ہو جائے کرتی تھی قبر کا ذکر قبر مشکل گھاڑیوں میں سے ایک گھاڑی ہے کبھی قبار قبرستان میں جانا چاہیے اور آخر میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ خوفِ خدا خوفِ الٰہی کیسے جو ہے وہ دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے تو وہاں اس بات کو کریں تو تین معنی ہو گئے جی خوف خشیہ وجل چوتھا معنی الرہبا اس کا معنی بھی خوف ہے ڈر ہے قرآن مجید سورة ابن حل وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَاهٍ اِثْنَيْنِ اِنَّمَا هُوَ إِلَاهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّا يَا فَرْحَبُونَ اللہا کہتے ہیں دو الہ دنیا میں دو معبودوں کو نہ پکڑو معبود کتنے ہیں ایک ہے فَإِيَّا يَا فَرْحَبُونَ اسی سے ڈرو الرہبا کسے کہتے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں رہبا اس خوف کو کہتے ہیں کہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ سر جوڑے بیٹھے غور و فکر کرے کہ کون کون سی چیزیں رب کی نرازگی کا سبب جو ہیں وہ بن سکتی ہیں ان کو چھوڑ دے اس کو بولتے ہیں الرہبا بھائی پیرو کے تاجر جمع ہوں سوچیں کہ ہمارے اس بزار میں کون سی چیزیں ہیں جو رب کی نرازگی کا سبب بن رہی ہیں گھر کا بڑا باپ یا بھائی اپنے دوسرے بھائی کو ساتھ لے کر بیٹھے سوچیں کہ ہمارے گھر میں کون سی چیزیں ہیں جو نرازگی کا سبب بن رہی ہیں ان سے بچے پھر دیکھنا اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا نام سنو ہوگا ایک دن سلمان بن عبد الملک مروان کے ساتھ جا رہے ہیں بارش نازل ہو رہی ہے آسمان سے بجلی چمکتی ہے تو سلمان بن عبد الملک ڈھر جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں ڈھر گئے کہتا ہاں جی ڈھر گیا ہوں کہا بارش جیس دن نازل ہوتی ہے وہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور رحمت والے دن اللہ تو نراز نہیں ہوتا آج تو اللہ خوش ہے تو تم اس کی بجلی سے ڈر رہے ہو اور قیامت والے دن تو وہ نراز ہوگا پھر اس دن جو ہے وہ تم کیسے نہیں ڈر ہوگے آج تو وہ خوش ہے بارش والا دن ہے بجلی چمکی ہے تم ڈر گئے ہو اور قیامت کا منظر بھی زرہ سامنے لے کے آؤ یوم ترونہا تدھلو کل مرضعت امہ ارگعت و تدعو کل دات حمل حملہا و ترن ناس سکارا و ماہم بسکارا اس دن تو لوگ جو ہیں وہ بہوش ہو کے گر پڑیں گے عورتیں اپنے حملوں کو گرا دیں گی اور اس دن تو باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا ماہ اپنے بیٹے سے بھاگے گی بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا دوست اپنے دوست کو چھوڑ دے گا اس دن تمہارا کیا بنے گا الرحبہ سروں کو جوڑیں سوچیں یہ کام رب کی نرازگی کا سبب جو ہے وہ بن سکتا ہے اور ان کاموں کو چھوڑ دیں اپنے دن میں خوفِ الہی پیدا کریں آخری بات پہلا معنی کیا تھا خوف دوسرا خشیہ تیسرا وجل چوتھا الرحبہ پانچوہ معنی وہ ہے تقوی التقوی آیت کے اوپر ذرا غور کریں خطاب کن کو ہے ساری دنیا کو نہیں ہے ایمان والوں کو خطاب ہے اللہ سے ڈرو حق تقاتی جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہیں جو ہے وہ موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم جو ہے وہ مسلمان ہو کے اس دنیا سے جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ تقوی اللہ سے ڈرنا ایک دن نہیں ایک سال نہیں دس سال بیس سال نہیں کب تک ڈرنا ہے مرتے دم تک اس رب سے ڈرتے رہنا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں اشرا مبشرہ میں سے ہیں بڑے فضائل ہیں ان کے جنتی ہیں آپ کی لادلی بیٹی فاطمہ تُززہرہ ان کے نکاح میں تھی اور انہی کے دو بیٹے حسن و حسین جنت کے شہزادے بڑے فضائل ہیں عید کا دن ہے خوشک روٹی کو پانی میں بگو بگو کے کھا رہے ہیں خوفِ الہی دیکھنا ہماری دن نئی منع کھا سکتے ہیں کھانا چاہیے لیکن جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ابو تراب آج تو عید کا دن ہے لوگوں نے بڑے بڑے اچھے کھانے پکائے ہوئے ہیں بڑے اچھے لباس پہننے ہوئے ہیں آپ یہ خوشک روٹیاں پانی میں بگو بگو کے کھا رہے ہیں کہا لوگوں ہماری عید کا دن وہ دن ہوتا ہے جس دن ہم سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو جس دن ہم سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو وہ ہماری عید کا دن ہوتا ہے تو بات ختم کرتے ہیں خوف کا مانا اللہ کے عذابوں سے بھاگنا بھاگتے وقت اس کا احترام دن میں ہونا چاہیے سروں کو جوڑنا ہے غور و فکر کرنا ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ رب کے غزب کا سبب جو ہے وہ بن سکتی ہیں رب کے عذابوں کو دیکھیں تو دل میں کپہٹ پیدا ہو جانی چاہیے اور آخری مانا کہ یہ ڈرنا ایک دن نہیں بلکہ مرتے دم تک انسان کو رب سے ڈرتے رہنا چاہیے وہ کون سی چیزی ہیں جن کو اپنانے سے میرے اور آپ کے دل میں رب کا خوف پیدا ہو سکتا ہے سوچا کریں اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے ان تعبد اللہ کعنک ترا فعلم تکن تراہ فانہو یراک یا تو یہ سمجھ لیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو یہ پیدا ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے دوسرا سبب خوفِ الہی پیدا کرنا چاہتے ہو امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جو بندہ سورت حدید کس پارے میں آتی ہے جی ستائیس میں پارے آخری سورت اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے آیت القرصی کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے سورت اخلاص کل ہو اللہ احد کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے اور اسی طرح سورت حشر کی جو آخری آیات ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے انشاءاللہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا سورت حدید آیت القرصی اخلاص اور سورت حشر کی آخری آیات وقت نہیں ہے وگرنا جو ہے وہ ان آیات کی تشریح کرتا انسان گناہ کیوں کرتا ہے اس کو میرے رب کی شان کا پتہ نہیں ہے اگر مجھے پتا ہو نا آپ کو پتا ہو کہ رب کی طاقت کتنی ہے رب میں پاور کتنی ہے اس کی جباریت اور کاہریت کا اگر مجھے اور آپ کو علم ہو جائے اللہ جانتا ہے دنیا میں کوئی انسان گناہ نہ کرے فرشتے کیوں نہیں گناہ کرتے وہ جانتے ہیں رب کی طاقت کو فرشتے رب کی طاقت کو جانتے ہیں اور شاید آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا نام ہے اسرافیل کیا کام ہے جی اس کا اس نے جو ہے وہ سور پھونکنا ہے سور کس کو کہتے ہیں ایک سینگ نمہ چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس فرشتے کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے اور جب سے اس فرشتے کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ سور اس کے ہاتھ میں ہے اس نے یہ نہیں رب کو کہا کہ اللہ جب قیامت آنی ہوگی تو میں پکڑ کے جو ہے وہ پھونک مار دوں گا حدیث میں آتا ہے اس نے جو ہے وہ اپنے موں کے ساتھ سین کو سور کو لگایا ہوا ہے آنکھیں جگی ہوئی ہیں کان اللہ رب العزت کے طرح متوجہ ہیں اور جب سے اس کو پیدا کیا گیا ہے یہ اسی حالت میں کھڑا ہوا ہے اور پتہ اس میں طاقت کتنی ہے آج میرے اور آپ میں اگر تھوڑا سا کسی کو اللہ مقام عزت دے دے شہرت دے دے کسی میں طاقت قوت آجائے تو وہ کہتا ہے کہ میں ہوں میرے علاوہ کون ہے سنیں اس وشتے کی طاقت کو امام کائناک نے فرمایا کہ جب قیامت آنی ہے اللہ رب العزت اس کو حکم دیں گے جب یہ سینگ میں سور میں پھونک مارے گا دنیا میں جتنے زندہ لوگ ہیں سب ہی کے کلیج پھٹ جائیں گے کتنی طاقت ہوگی اس کی پھونک میں اتنی طاقت ہے کلیج پھٹ جائیں گے اور پھر اللہ اس کو دوبارہ حکم دے گا یہ دوبارہ پھونک مارے گا تو سارے کے سارے لوگ دوبارہ زندہ ہو جائے گے طاقت کتنی ہے لیکن رب کی نافرمانی نہیں کر رہا جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر وہ سینگ موں کو لگا کے اپنے کان رب کی طرف متوجہ کر کے کھڑا ہوا ہے کہ کب مجھے حکم ہو تو میں سور میں پھونک مارت ہوں صورت حدید کو پڑھیں اللہ جانتا ہے اللہ رب عزت کی وہ صفات بیان ہوئی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم رب کی جباریت اور کاہریت کو جانتے ہی نہیں ہیں فرشتے جانتے ہیں اسی لئے وہ نافرمانی بھی نہیں کرتے اور اللہ کے جو انبیاء تھے یہ بھی معصوم عنی الخطہ تھے کیونکہ فرشتوں کے بعد سب سے زیادہ رب کو جاننے والے کون ہوتے ہیں نبی ہوتے ہیں مجھے یہ بات کہنے دیجئے ہمارے سٹیجوں پہ جمعے کے خطبوں میں تقریروں میں والد کی شان بیان ہوتی ہے والدہ کی ہوتی ہے رمضان کی ہوتی ہے بچوں کی ہوتی ہے نئی شان بیان ہوتی تو میرے رب کی نہیں ہوتی اللہ ماشاء اللہ اپنے خطبہ کو یہ موضوع دیا کریں کہ ہمیں رب کی شان سنائیں جب رب کی شان سنیں گے اس کی طاقت کا ہمیں پتہ چلے گا تو پھر ہم اس کا احترام بھی کریں گے اس کے حکموں کو مانیں گے بھی ہم نے تو کام تقسیم کی ہوئے جی بارشیں فلان نازل کرتا ہے اولاد فلان دیتا ہے بیماری فلان کے ہاتھ میں ہے شفا فلان کے ہاتھ میں ہے پھر رب تو نعوز بللہ جو ہے وہ بلکل خالی اس کے تو ہاتھ میں خوش بھی نہیں ہے یہ باہر معاشرے میں دیکھیں کون رب کی شان ان سٹیجوں پہ بیان ہونے چاہیے تاکہ ہمیں وہ شان سن کر اپنے دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف تب ہی پیدا ہوگا جب ہمیں اللہ رب العزت کی شان کا جو ہے وہ پتہ ہوگا تو بات ختم کرتے ہیں سب سے پہلی بات اللہ کا خوف کیسے پیدا آخری بات اللہ کا خوف کیسے پیدا ہو سکتا ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیا کریں جو اللہ سے درنے والے ان کے پاس بیٹھا کریں ان کو اپنے گھر میں بلائی کریں یہ اتفاق سے کل ایک واقعہ پڑھ رہا تھا شیخ عبدال منہ نور پری رحمہ اللہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے کسی جلسے میں تقریر کرنے کے لئے گئے تو دیکھا وہاں اشتیار لگا ہوا جی شیخ الحدیث عبدال منہ نور پری سٹی سیکٹری ان کا یہ نام لیتا ہے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے نہیں اٹھ رہے جی پھر بولایا گیا نہیں اٹھے سٹی سیکٹری ان کے پاس جاتا ہے مولانا صاحب بات کیا ہے آپ کی تقریر ہے آپ کیوں نہیں آ رہے کہا اشتیار پہ نام لکھا ہوگا شیخ الحدیث میں تو شیخ الحدیث ہی نہیں ہوں جو ہے اس کو لے آج سے پندرہ بیس سال پیچھے چلے جائے اللہ جانتا یہ اشتیار گئے ہوئے ہیں واتس اپ پہ میسج بھی ہو رہے ہیں داوتیں بھی دی جا رہی ہیں لیکن مسجدیں پھر بھی خالی ہوتی ہیں نیک لوگوں کو اپنے گھروں میں بولائیں ان کے پاس بیٹھیں ان کی واز و نصیت کو سنیں تاکہ خوف الہی میرے اور آپ کے دل میں جو ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا تقوی نصیب فرمائے ہمارے معاملات کو سیدھا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کامل عجل عطا فرمائے ایک بھائی نے دعا کے لئے کہا تھا ان کے لئے اور باقی جتنے بھی فوت صدقان ہیں ان کے لئے جو بیمار ہیں ان کے لئے جو ضرورت مان ہیں ان کے لئے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم العاقبت للمتقین وإلہ کم إلہ واحد لا إلہ إلہ هو الرحمن الرحیم لا إلہ إلہ انت سبحانك ان اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد كما چلی على ابراہیم وعلى آل ابراہیم ان نکا حمید مجید اللہ 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 رب اللна موسیقی موسیقی اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتها يا رحم الرحیمين موسیقی 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 موسیقی